بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہی و صلیمو تسلیما اللہم صلح علیہی و مولانا محمد و آلی سیدنا و سحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیمو صلیمو علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ جلل محیدو کریم اس نے بعض چیزیں ایسی بنائی ہوتی ہیں جس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا فائدہ ہو جائیں اس کے بندوں کا فائدہ ہو جائیں یہ جو اعتقاف ہیں یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بندوں کا فائدہ ہو جائیں اور اعتقاف میں عوماً جو تعاقراتے ہوتی ہیں اس میں معتقف قبر بستا رہتا ہے بیدار رہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ جلل محیدو کریم کا قرب حاصل ہو جائیں حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی اممہ جی حضور ہیں حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی پاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہمترمہ ہیں اور سب ایمان والوں کی ماں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تعاقراتوں میں ہم سب کو بیدار رکھتے تھے سونے نہیں دیتے تھے مجھے تھے بیدار روو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ہو سکتا ہے ان تعاقراتوں میں کوئی رات لیلت القدر کی رات ہو اکیس میں ہو تئیس میں ہو پچیس میں ہو ستائیس میں ہو منتیس میں ہو کوئی بھی رات لیلت القدر کی رات ہو سکتا ہے آج تعاقرات ہے جاگنے کی رات ہے ایسے بھی اب تو ہمارے جو اعتقاہ والے نہیں بھی ہیں پورے معاشرے کا یہ دستور بن گیا ہے کہ رات ساری جاگتے ہیں کچھ بزاروں میں گھومتے ہیں کچھ ساریوں کے احتمام کرتے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے گھرے میں اس کی عبادت کے لیے جاگے ہوئے ہیں اور یہ اس کا فضل اور اس کی توفیق ہے اس نے آپ لوگوں کو پسند فرمایا ہے تو اپنے گھر بولایا ہے اس لیے بڑی توجہ سے یہ بات سنویں گی جتنے بھی مضمین جن کا شیڈیول اور ادھر دیوار پہ لگا ہوا ہے اگرچہ یہ بڑے وسیع اور لمبے لمبے مضمون ہے گھنٹوں کے اوپر محیط ایک گفتگو ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بندہ بھی احتکاف پہ آیا ہے جب وہ جائے تو کم از کم اس کو اپنے بنیادی عقائد کا پتہ ہو جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں سروائف کر سکے اور کسی بھی ذہن کا اور کسی بھی فکر کا بندہ جب اس سے ملے بحیثیت مسلمان وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں یہ نظریہ اس لئے ہم آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد تکلیف دے دیتے ہیں آپ بڑے آرام سے آپ کا جاغنہ بھی عبادت ہے آپ کا لیٹنا بھی عبادت ہے آپ کو سونا بھی عبادت ہے آپ کا ہر کام عبادت ہے کیوں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں احتکاف کی نیت سے آئے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم کو سلوک کر رہے ہیں جس جو سلوک چھوٹے بچے کے ساتھ اس کی ماں کرتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے ماں تو ماں زبردستی اس کو موں کھول کے اندر چمچ سے دوائی ڈالتی ہے کہ یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے اس کو کسی طرح شفاہ آ جائے یہ کسی طرح صحت مند ہو جائے آپ کے ساتھ ہم کو سلوک کر رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا عقیدہ لا کے آپ کے موں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کسی طرح یہاں سے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی لے کے جائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بچ سکتے ہیں آج جو ہمارا مضبون ہے وہ مدد ہے کیا ہے مدد طلب کرنا کس سے کرنی ہے یہ ابھی ہمیں ساری گفتگو کے بعد نچوڑ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس کس سے مدد طلب کرنی ہے اور کیا فلان سے اے بی سی ڈی کسی بندے سے بھی مدد لینا ہمارا درست ہے یا نہیں اس کے لئے بنیادی طور پہ ہم نے جو آیت مبارک مبارکہ پڑھی ہے وہ ہے سورة الفاتحہ کی آیت نمبر چار دو الیدہ الیدہ ٹاپک ہیں ایک یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ مضبون نہیں ہے ہم اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور یا اللہ ہم خاص تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں استعین استعانت اس کا جو مادہ ہے وہ ہے عون کیا ہے عون استعانت مدد طلب کرنا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دن میں ارتالیس بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا ہے جو عقیدے کی اصل ہے کہ حقیقی مددگار کون ہے حقیقی مددگار کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جللہ محید کریم کے علاوہ جتنے بھی مددگار دنیا میں موجود ہیں یہ حقیقی نہیں ہے یہ بزاعت مدد نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ محید کریم کی توفیق اور عنایت سے مدد کرتے ہیں یہ بنیادی نظریہ یہ ذہن میں رکھنا ہے بزاعت حقیقی طور پر مدد کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہی اصل ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جللہ محید کریم کے علاوہ جو بھی مدد کرے گا وہ اس کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے کرے گا پھر کون کون کرے گا اس کی پوری ایک فہرست ہے میں کچھ آیاتِ قرآنیہ آپ کو بتاؤں گا کچھ آدیث بتاؤں گا تاکہ ہمیں یہ بات صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے کہ ہمارے کون کون مدد کھا ہے یہ آیت میں نے صورت الفاتحہ والی آپ کو بتا دیا ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں ہم ہم سے جو اوپر والی لوگ ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو صحابی کہتے ہیں ان کے بعد جو بندے ہیں وہ ہیں تابعی ان کے بعد تابعی پھر اس کے بعد عام بدوں کا دور شروع ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ وسلم سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو کچھ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے لیکن وہ ہمیں جواب نہیں دیتا دیتا بھی ہے جواب دیتا بھی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اللہ پکار سنتا بھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جلہ مہید القریم بندے کی پکار پر جواب بھی دیتا جس طرح متعدد احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ربی اللہ فرماتا ہے یا عربدی اور میرے بندے پکار سنتا بھی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا جواب بھی دیتا ہے لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے براہ راست کلام کرنے کی گفتگو کرنے کی اللہ تعالیٰ کسی بھی غیر نبی سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا اپنے نبی کے ذریعے سے گفتگو کرتا اپنے نبی کے اس نے ذریعہ رکھا ہوا ہے لوگوں تک اپنا پیغام اور اپنا کلام پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کو انبیاء کو بات سنا دیتا ہے انبیاء آگے امتیوں کو یہ پیغام سنا دیتا خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا اب اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے نبی ہیں وہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کسی سے مدد نہ مانگوں اللہ کے نبی پھر کسی سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں ان کا تو اللہ کا آپسے میں درمیان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بڑے راست تعلق ہے ایک آواز دیں اللہ کو تو اللہ آواز سنتا بھی ہے اور مدد کرتا بھی ہے پھر وہ لوگوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں میں اس کے لئے آپ کو آیت بتانے لگا ہوں اس آیت کا نمبر بھی آپ نوٹ کیجئے گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا طرز عمل کیا ایک دربار لگا ہوا تھا بڑا وسیع سا اور اس میں انسان بھی تھے جن بھی تھے پرندے بھی تھے چرند بھی تھے بڑی مخلوقات دربار کے اندر بیٹھے ہوئی تھے تو جو تخت نشی تھے اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ملکہ بلکیس میرے پاس آکے مسلمان ہونے والی ہے تو کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کے آئے کون ہے جو ان میں سے تخت حضرت سلمان علیہ السلام کو جب تخت چاہیے تھا لوگوں سے کیوں کہا اللہ سے کیوں نہیں کہا یا اللہ مجھے وہ تخت لا دے اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے مددگار ہے اللہ سے مدد نہیں مانگی لوگوں سے کہا اے اللہ کے بندوں تم میں سے کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے اللہ تعالیٰ جللہ مجید کریم کا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے کہا درباری ہو تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے اس کے آکے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے قال عفری تم من الجن ایک جن کہنا لگا حضور میں لے کیا ہوں گا آپ نے کہا کدھی دیل میں آئے گا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وینی علیہ لقوی نمین کہا میں آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے لے کیا ہوں گا میں بڑا قوت والا بھی ہوں بڑا دیانت دار بھی آپ نے فرمایا نہیں ہمیں جلدی چاہیے ہمیں اس سے پھر ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا انا آتی کبھی کہنا تھا حضور میں لے ہوں گا کہا تو کتنی دیر میں لائے گا ایب تدائل ایک اطرف کہا آپ کی آنکھ جبگنے سے پہلے لے ہوں گا کتنی دیر میں اللہ رکھتا تئیس سو کلو میٹر کا فاصلہ جانے کا اور تئیس سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے آنے کا اور ساٹھ ہاتھ وہ لمبا ہے اسی ہاتھ لمبا ہے چالیس ہاتھ چوڑا ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اسی ہاتھ لمبا ہے چالیس ہاتھ چوڑا ہے اور ساٹھ ہاتھ وہ موٹا ہے اتنا بڑا وہ تخت ہے اسی ہاتھ لمبا ہے چالیس ہاتھ چوڑا ہے اور ساٹھ ہاتھ وہ موٹا ہے جس کو عمق کہتے ہیں گھرائی ہے اس کی اور ساٹھ قلوں کے اندر بند ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی فورس بیٹھی ہوئی ہے حضرت سیدنا سلمان اسلام کہہ رہے کون ہے وہ جو تخت لے کے آئے گا تو پیارے سلمان علیہ السلام آپ لوگوں سے جو مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے کہہ دیتے وہ مددگار نہیں تھا اسے کہہ دیتے یا اللہ تخت لے گیا یہاں اس مقام پر سیدنا سلمان علیہ السلام پوری امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے اللہ کے بندے بھی مددگار یقیدہ اسلام نے ہمیں سمجھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا درست ہے اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا درست ہے چاہے وہ بندے زندہ ہوں چاہے وہ ویسال کر گئے ہوں میں سارے معاملات پر ایک ایک بات آپ کو سناؤں گا تاکہ عقیدہ کی مضبوطی کے لیے ہمارے پاس بہترین سامان تیار رہے ہیں اب وہ جب حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے کہا کون تخت لے کے آئے گا تو کہنے لگا حضور میں لے کیا ہوں اتنا بڑا تخت جس کو ایک بندہ تو اٹھائی نہیں سکتا ایک بندہ تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ مہد کریم جب کسی کے اندر طاقت بھر دیتا ہے نا اپنی اس کے لیے وزنی کوئی شہ نہیں رہتا اس کے لیے وزنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہیں اتنا بڑا ہے اس کا عش اور سوید مومین کی آیت نمبر چھے میں اس کی تفسیر میں وہ فصیلین کرام نے لکھا اللہذین یحمیلون العرشہ ومن حولہ یسبحون بحمد ربی ویؤمنون بی ویستغفرون لیلہذین آمنون اس آیت کے دات لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں لمبی کر دی جائیں پھر ساتوں آسمان بڑے کر دی جائیں ایک سیدھ میں پھیلا دی جائیں تو جتنی یہ ساتوں زمینیں یہ ساتوں آسمان بڑے ہیں اللہ کا عرش اس سے بھی زیادہ بڑا اس کو اس عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہو اللہ کتنی طاقت ہوگی ان فرشتوں کے پاس کہ چار فرشتوں نے اس رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے جو ساتوں زمینوں سے بڑا اور ساتوں آسمان سے بڑا یہ اس کی دیوئی طاقت ہے یہ اس کی دی ہوئی اس بندے کو اللہ نے طاقت دی اس نے ایسے کر کے تخت کھینچا اور سیدنا سلمان کی کرسی کے نیچے رکھ دی کرسی کے نیچے آگئے یہ ایک علیہ دا مضمون ہے وہ کیسے آگئے اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم ابھی صرف بات اتنی کر رہے ہیں کہ سیدنا سلمان علیہ السلام نے اللہ کی نبی ہونے کے باوجود ایک بندے سے کہا مجھے وہ تخت لاکھ ہے کسے کہا بندے سے کہا مجھے وہ تخت اس کا مطلب ہے انبیاء کا یہ کام بتا رہا ہے اللہ کے نبی بھی اپنے امتیوں سے مدد مانگتی تھی ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر سورت قحف نے سونوے سی پارے میں آیا آیت نمبر ہے سورت القحف کی 94 لوگوں نے یہ کہا قولو یادل کرنین حضرت سیدنا زلقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے اے زلقرنین یہ جو حاجوج اور ماجوج ہے نا بہت تنگر تھے بڑے ظالم لوگ تھے بڑے ظالم لوگ اور بندے کو ایسے کھا جاتے تھے جیسے انسان لیک پیس کھا جاتے تھے ایسے موہ میں رکھا اور سارا صاف کر کے بھائی پر پورے کا پورا بندہ کھا جاتے تھے اتنے ظالم تھے تو قوم ان سے تنگ تھی تو حضرت سیدنا زلقرنین نے ہاتھ نہیں اٹھائے یہ نہیں کہا یا اللہ اس قوم کی میں نے مدد کرنی ہے تو کوئی اوپر سے جبرائیل بیج کوئی ایسے بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولا ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ فرمایا قوت کے ساتھ میری مدد کرو سیدنا زلقرنین نے قوم کے بندوں سے کیا کہا قوت کے ساتھ میری مدد کرو جب تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو گے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں تو سیدنا زلقرنین نے قوم سے مدد مانگی کسے مدد مانگی قوم سے مدد مانگی کہ تم میری مدد کرو یہاں مدد انہوں نے کیا مانگی کہ لوہ اکٹھا کر کے لاؤ اور جو لوہے کی اشیاء ہیں جو تمہارے پاس زائد ہیں وہ کٹھی کر کے لاؤ ان کو آگ کے اندر رکھ کر پگلا دوں گا اور وہ پگلا ہوا جو لوہا ہے اس کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دوں گا وہ ادھر چلے جائیں گے تم ادھر چلے جاؤ گے تو وہ دوبارہ باہر آ کے تم کو کھائیں گے نہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تم پر ظلم نہیں کریں تو سیدنا ذلکر نیم یہ مدد اللہ سے بھی تم مانگ سکتے تھے یا اللہ جبرائیل کو بیج ان کے درمیان دیوار کھڑی کر ایسا نہیں کیا بتایا ہے اللہ کے نبی بھی اپنے معاملات میں غیروں سے مدد مانگتے غیروں سے غزوے طبوک ہوا غزوے طبوک بخاری بھی ساتھ ساتھ چلے گی نا کتاب المغازی میں غزوے طبوک کے بعد میں امام بخاری فرماتی ہے رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا یہ جہاد سوپر پاور کے خلاف کس کے خلاف ایسا ہے کہ خود بھی آؤ اور ساز و سمان بھی لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اس کے باوجود حضور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں اسلام کی مدد کرو آؤ لشکر کے لیے ساز و سمان دو پھر لوگوں نے مدد بھی کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نو سو اونٹ مال ساز و سمان دیا حضرت زید نے ساڑھے ستائیس من خجوریں دی اور حضرت عثمان غنی نے ایک ہزار اشرفی بھی دی حضرت عمر بن خطاب نے اپنا آدھا گھر دے دیا حضرت ابو بکر صدیق نے سارے گھر دے دیا کسی نے نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور آپ ہم سے جو مدد مانگ رہے تو اللہ سے مدد مانگیں اللہ نہیں مدد کرتا جب بدر میں اللہ تعالی مدد کر سکتا ہے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تو طبوخ میں کیوں نہیں کر سکتا وہاں نظام اور تھا یہاں نظام اور ہے وہاں پہلا غزوہ تھا مسلمانوں نے اس سے پہلے جہاد نہیں کیا تھا اگرچہ قوتیں بڑی تھی لیکن فرشتوں کو بیج کے مسلمانوں کے حوصلہ غزائی کر دی جب ٹریڈ ہو گئے تو فرمائے آپ اللہ کا نام لے کے چلے جاؤ ہم تمہاری روحانی طور پر مدد کریں گے ساز و سامان کے ساتھ صحابہ گکا کے مدد کرو مسلمانوں کی اور پھر کیا ہوا جتنے تاریخی واقعات آتے ہیں غزوات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے کھارے کوئے میٹھے ہوئے اور تھوڑا کھانا پورے لسکر کے لیے کافی ہو گیا یہ سارے واقعات غزوے طبو کے ہیں سارے واقعات غزوے طبو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ متعدد صحابہ ہے جو یہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لئے صحابہ سے مدد مانگی کسے مدد مانگی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھایا اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اس میں کوئی کفر اور شرک والی بات ہے نہیں اللہ ہوا کبر ہے ایک آیت میں آپ کو اور سنا تم یہ بڑی خوصورت آیت ہے سورت التحریم آیت نمبر ہے چار اللہ تعالیٰ جلہ مجدو الكریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار کون مددگار ہے اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار وَجِبْرِيلُ اور جِبْرِيل بھی مددگار ہے یا اللہ ادھر تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو کہ اِيَّا کَنْ عَبُدُو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے وَيَّا کَنْ اَسْتَا ہم خاص وَصَالِحُ الْمُمِنِينَ اور جتنے تقویٰ والے نیک صالح پرہیزگار ایمان والے ہیں یہ سارے ہی تمہارے مددگار ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرَ اور فرمایا اس کے بعد جتنے بھی میں نے فرشتے بنائے یہ سارے ہی مددگار ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا جائز نہ ہوتا اللہ کبھی جبرائیل کو مددگار نہ کہتے اللہ تعالیٰ کبھی صالح ایمان والوں کو مددگار نہ کہتے ان کو اللہ تعالیٰ جللہ معیدوالکریم نے مددگار کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی توفیق اور عنایت سے مدد کرتے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ بھی مددگار ہے جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں اور ایمان والے بھی اس کے اوپر میں مشکال شریف کی دو حدیثیں آپ کو سنا پکا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کتاب تعام کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کا کھانا تمہارا مددگار ہے کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہری کا کھانا تمہارا مددگار ہے پھر فرمایا دوپہر کی جو نید ہے قیلولہ یہ تمہارا مددگار ہے لو ہم تو لڑ رہے تھے کہ بھر بندہ مددگار ہے کہ ہے یا نہیں ہے ہم تو یہ سن رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روٹی بھی مددگار نیند بھی مددگار حضور زرک ارشاد تو فرمائیں یہ ساری کا کھانا میری کیسے مدد کرے گا آپ نے فرمایا نہ کھاؤ زرک ساری کا کھانا نہ کھاؤ پھر سترہ گھنٹے کا روزہ نبا کے دکھاؤ تو بارہ بجے کے بعد ایسے بہوش پڑے ہوگے کیا ہوا عدیل بھائی کیا ہوا آج آٹھ پیرہ روزہ رکھا ہے آج بازو ہیلانے کی طاقت نہیں رہ گی آج تو پیاس شدت کی لگی ہوئی فرمایا جب تم نے مہدے کو کھانے سے بھرا ہوگا تو یہ سارا دن گزارنے میں تیری مدد کرے گا ساری کا کھانا تیری مدد کرے گا ساری کا کھانا دانیال بھائی اگر آپ ساری نہ کریں تو روزہ مشکل ہو جاتا نا بہت مشکل ہو جاتا ہمارا تو کھا کے برا حال ہوتا ہمارا تو کھا کے برا حال ہوتا وہ جو انرجی شروع کے دس روزوں میں ہوتی ہے وہ اگلے دس روزوں میں ختم ہو جاتی ہے پھر نماز زور اور اصل کے بعد مسجد میں لوگ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسا ہی سبتال میں پڑے ہوئے ہیں کیا یہ آرام ہو رہا ہے یہ تقاوت ہو گئی یہ اس لیے ہے کہ ہم نے روزوں کو اپنا معمول نہیں بنایا ایک طرف ہم ہیں جو سترہ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور نماز زور کے بعد بہوش ہونے والے ہو جاتے ہیں گرمی کی صدد سے پیاس کی صدد سے اور ایک وہ عظیم مجاہدین کا لشکر تھا جو سترہ رمضان کو گرمی کی صدد میں غزوہ بدل لڑنے کے لیے کیا ہوا تھا کیا ان کا بھوک پیاس نہیں لگتی تھی لگتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرکٹس کروائی ہوئی تھی ایک دن روزہ ایک دن کھانا ایک دن روزہ ایک دن کھانا پیر جمعرات روزہ باقی دن کھانا پیر جمعرات روزہ باقی دن کھانا میدے کو نہ روٹی کی عادت ڈالی تھی نہ بوکھے رہنے کی عادت ڈالی تھی اگر کھیلا دو تو کھا لے اگر بوکھے رکھو تو پھر بوکھے رہ کر بھی اسلام کے لیے انڑ سکتے تھے ہمارے کسی مجاہد کو جو بڑا قوت والا ہے اس کو نماز اثر کے بعد کو یہ لے تلوار بکر اور انسان تو نہیں کار سکتا ہے درخت کار کے دیں کہے گا بھائی روزہ کے بعد کروں ابھی قوت نہیں ہے تو صحابہ سترہ رمضان المبارک کو غزوہ بدر کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک ہزار بندے کے ساتھ کتنے نے مقابلہ کیا تین سو تیرہ بندوں اور ایک ہزار بندوں کی صفحے پچھاڑ کے رکھا انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہری کے کھانے سے مدد لو سہری کے کھانے سے سہری کا کھانا ہمارا مدد گا پھر فرمایا دوپیر کے آرام سے مدلک قیلولہ سے جب دوپیر کے وقت سو جاؤ نید پوری ہو جائے تھکاوت اتر جائے تو رات عبادت کرنے میں مدد ملتی رات عبادت کرنے میں ایک بندہ نہ سارا دن سویا ہو نہ ساری رات سویا ہو پھر اس کو نماز تحجد کے لیے کو تو پھر وہ سویا ہو پڑے گا اس لیے کہا کہ دوپیر میں تھوڑا سا آرام کر لو تاکہ جب آرام کرو گے تو یہ آرام نماز تحجد اور رات کی عبادت کے لیے تمہارا مددگاہ ہوگی اچھا ایک میں بڑی خوبصورت آپ کو آیت بتا لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد مجھ سے مانگو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے مدد ہے مجھ سے مانگو تو جس سے مدد مانگی جائے وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے یہ دیکھیں اللہ کیا فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہواللہزین آمنو یا سورت محمد آیت نمبر ہے سات سورت محمد آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہواللہزین آمنو اے ایمان والو ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ اللہ کو بھی مدد چاہیے ہماری اللہ کو بھی ہماری یہ دیکھیں سورت محمد آیت نمبر سات یا ایہواللہزین آمنو ان تنصر اللہ فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو ینصرکم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا صرف مدد نہیں کرے گا یو سب بھی تھا قداما کم تمہارے پیر زمین میں جمع دے گا استقامت تمہیں دے دے گا تمہارے پیر مضبوط ہو جائیں گے تو یا اللہ تو تو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگو ادھر تو کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگو ادھر کہہ رہا ہے میری مدد کرو یہ کیا ہے اس کے لیے اسلام ہمیں فکر دیتا ہے کہ سوچو اللہ تعالیٰ کو کونسی مدد چاہیے جب ہم مفسرین کو لیں گے ان سے بات پوچھیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا ہے عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں گے اے انتنصر اللہ یرسرکم ویسبت اقدام اب ان کا کیا مانا ہے تو وہ کہیں گے اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میری مخلوق اے میرے بندوں اے ایمان والوں اللہ تم سے مدد یہ مانگ رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرو کیا کرو دین کا کام کرو لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دو اندر سے باہر جب چودری صاحب بھائی صاحب چاچو جی مامو جی باہر نکلے تو ان سے کہو اللہ مہ صاحب تایا جی چاچا جی بفا جی مامو جی آؤ مسجد میں جا کے نماز پر یہ کرو یہ میری مدد ہے جب لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے مسجد میں لاؤ گو تو میں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں یہ میری مدد کو یہ میری مدد کو کہ لوگوں کا ایمان بچاؤ لوگوں کے عقیدے بچاؤ ان کو جہنم میں گھرنے سے بچاؤ یہ اللہ کی مدد ہے مگرنا وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے وہ کسی کی مدد کا اور اس کو کوئی پرماں نہیں ہے سارے جنت میں چلے گا اس کو کوئی پرماں نہیں ہے سارے جہنم میں چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں پوری دنیا ایک متقی کا دل بن جائے تب بھی اللہ کو کوئی پروان ہے پوری دنیا ایک منافق اور فاسق اور فاجر کا دل بن جائے تب بھی اللہ کو کوئی پروان ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب کوئی میری بات مانتا ہے نا اس کے کان میں بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہے اس کے پیر میں بن جاتا ہے وَلَئِن صَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ اور جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا فرما دوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں وحیتر جو اب یہ جو میں نے آیتیں آپ کو چار پانچ سنائی ہیں یہ ہمیں جو عقیدہ دے رہی ہیں اس کا میں خلاصہ آپ کو سنانے لگا اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مدد کس سے مانگو کیونکہ وہ ہمارا خالق مالک ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ حقیقی طور پر ہمارا مددگار اگر اس کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار ہے یا کوئی ہماری مدد کرتا ہے یا ہم اپنی مشکل میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ خدا نہیں ہے وہ خدا وہ خدا کا شریک نہیں ہے اس کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے یہ بنیادی بات اگر اللہ نے اس کو توفیق نہ دی ہوتی تو وہ کبھی ہماری مدد ہے زندہ بھی مدد کرتے ہیں فودشدہ بھی مدد زندہ بھی مدد کرتے ہیں فودشدہ بھی کتبِ عدیث کا بڑا عظیم خزانہ اس کی میں ایک آپ کو مثال سنا دوں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفرے میں عراج پر گئے ہیں کس پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ مجید القریم سے جب ملاقات ہوئی نہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا توفہ دی امام بخاری نے بھی لکھا کدھنی نمازوں کا پچاس نماز آپ پچاس نمازیں لے کے واپس آئے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ وسلم کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے کوئی توفہ دیا کہا پیارے قلیم اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا توفہ دیا تو کہا پیارے حبیب یہ تو بہت زیادہ ہے میری قوم تو دون ہی نمازیں پڑھتی آپ کی پچاس کس پڑھیں آپ واپس جائیں کیا کریں واپس جائیں کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بابا کدھر کیا ہو گیا یاراب موسیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئے ہیں ہاں وہ تو فوت ہو گئے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے انبیاء وصال کر گئے ہوئے تھے کوئی زندہ نہیں تھا سارے انبیاء وصال دو ہی نبی زندہ تھے دو ہی آسمانوں پہ ایک عیسی علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا عدریس علیہ وسلم دو ہی نبی زندہ تھے ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ کی تشریف آوری تھی آپ کا دور تھا باقی تو سارے وصال کر گئے ہوئے تھے تو پھر یہ جو چھڑے آسمان پہ مدد کرنے کے لیے آئے یہ کون تھا یہ تو فوت شدہ تھا یہ کون تھا فوت شدہ اس فوت شدہ نے اس اللہ کے نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ وسلم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو چکر لگوا ہے حضور کو حضور واپس جائیں واپس جائیں اور کم کرائیں اور کم کرائیں اور کم کرائیں تو پچاس نماز اللہ نے دی موسیٰ علیہ وسلم نے نو چکر لگوا گئے پنتالیس معاف کروا دی پانچ رہ گئے تو جو کہتا ہے فوت شدہ بندہ مدد نہیں کر سکتا نا وہ بابا کل سے صبح منجی ڈالے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے آئے تو دس نمازیں پڑھے فجر کی دس پڑھے زہر کی دس پڑھے اثر کی دس پڑھے مغرب کی دس پڑھے عشاء کی اور جب سارے دن کی چار سو اسی رکعت پڑھ کے گھر جائے گا نا تو اس کو نانی بھی یاد آئے گی اور نان بھی یاد آئے گا اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم کو خود بیجا ہے جاؤ بیارے کلیم میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کر کے آؤ اور وہاں کیوں بیجا موسیٰ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے تو چھٹے آسوان پہ رسول اللہ کے ساتھ ملقات کروانی فرما موسیٰ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو اس کو دیکھ لو جو ہمیں دیکھ کے آیا اس کو دیکھ بار بار دکھایا بار بار دکھایا بار بار دکھایا اور پچاس کی کتنی رہ گئی تو مدد کس نے کی فودشدہ نے مدد کس نے کی فودشدہ مدد کرتا ہے فودشدہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے میرے پاس ہے صفحہ نمبر اس کا 131 ہے یہ میں آپ کے لئے سپیشل اوپر سے لے کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ بات سناؤ 130 نمبر صفحہ اللہ اکبر یہ اس کا واقعہ لکھا ہو کتاب کا نام ہے کشکول اور یہ جو ان کے علامہ ہیں لکھنے والے وہ ہیں مولانا مفتی محمد شفی وہابی صاحب اہل حدیث مکتب فکر سے ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق ہے یہ ان کی ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 63 سالہ ظاہری زمانہ گزار کے دنیا سے تشریف لے گے ایسے ہی ہے نا 63 سالہ ظاہری زمانہ گزار کے دنیا سے تشریف لے گے ایسے ہی ہے اتفاق ہے سب کا آپ پیدا ہوئے بچپن گزارا جوانی گزاری پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا پھر تئیس سال کے بعد آپ کل نفس ان ذائقت الموت کے تحت اس دنیا سے تشریف لے گے کہاں گئے وہاں کیا نظام ہے یہ کہاں نا سیپرٹ چپٹر ہے اس کو نہیں ہم ڈسکس کرنا کل نفس ان ذائقت الموت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے فوت ہو گیا مثال ہو گیا نا اور فوت شدہ کس نہیں کر سکتا یہ نظریہ ہے بعض فکروں کا یہ الحدیث مکتب فکر کے ایک صاحب ہے کہتے ہیں کہ نومی صدی ہجری کے مشہور و معروف علامہ عبدالعزیز مکی اپنے رسالہ فیض الجود علی حدیث الہود اس میں عارف باللہ سیدی عبداللہ ابن سعید یافعی کی کتاب نشو المحاسن کے حوالے سے نکل کرتے ہیں پوری سند انہوں نے لکھ دی کہا کہ یمن سے ایک بابا جی آتے تھے یمن سے ایک بابا جی آتے تھے حج کرنے کے لئے ان کا نام تھا شیخ ابن زغب یمنی زے غائن اور با زغب یمنی ان کی عادت یہ تھی کہ ہر سال حج کے لئے آتے تھے میں اس کا مفہوم سنانے لگا ہوں کوئی لفظاں پڑھنا چاہتا دو پڑھ سکتا ہر سال حج کے لئے آتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف کی زیارت کے لئے مدینہ المنورہ چلی جاتے تھے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے پہلے پہلے سلام کرتے ہیں دعوت قبول کرنا کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے آپ چلے گئے اس کے ساتھ جب وہ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک مکان کے اندر داخل ہوا تو وہاں اس نے پیچھے دو حبشی کھڑے کی ہوئے تھے انہوں نے بابا جی کو پیسے سے پکڑا اور ایک نے مو کھولا اور بابا جی کی زبان بائی نکالی اور کینچی سے کٹ گئے بابا کے ہاتھ میں پکڑا کہنے لگا یہ پکڑ زبان اور جن کی شان میں قصیدیں پڑتا تھا نا جاہاں ان کو کہتا ہی زبان جوڑ دے یہ کہہ کہ بابے کو انہوں نے گھر سے باہر دکھا دی دی بابا جی اپنی زبان ہاتھ میں لیوے رسول اللہ کی قبر شریف پیال اور سر رکھ کے وہاں بے ویسے گر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے یہ اہل حدیث مکتب فکر کا بندہ لکھ رہا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے سعید ابو بقر صدیق تھے سعید عمر بن خطاب تھے فرمایا ابن زغب یمنی گبراہو نہیں گبراہو نہیں فکرنے کو لا ادھر زبان دے تیری زبان جوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑی اور وہاں اپنا لعاب شریف لگایا اور بابے کے موں میں رکھ دی جب بابا جی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے تھنڈک پہنچی آنکھ کھلی دیکھا تو زبان جوڑی ہوئی تھی سعید اللہ کون لکھ رہا آل حدیث مکتب فکر کا جو کہتا ہے کہ فوج شدہ مدد نہیں کر سکتا رسول اللہ تو کر رہے ہیں بابا خود لکھ رہے ہیں ان کے آئیمہ اکرام اللہ اکبر کہتے ہیں موصوف کٹی ہوئی زبان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے روزہ رسول کی طرح روانہ ہوئے اور وجہ مبارک کی چیرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے اپنا واقع ذکر کیا اور روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے آنکھ بابا گھبراؤ نہیں ہم ہیں زبان جوڑ گئے بابا جی کی زبان جوڑ گئے مشکل حال ہو گئے چلے گئے اگلا سال ہوا پھر حج کرنے کے لیے آئے پھر حج کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیارت کے لیے آئی زیارت کر لی قصیدہ پڑھ لیا ابو بکر کا بھی پڑھ لیا عمر بن خطاب کا بھی پڑھ لیا ایک بندہ آیا کہہنا کہا بابا آپ کی دعوت کرنی جب اس نے یہ کہا تو پچھلے سال کے ساری باتیں یاد آئے لیکن دل محتمین تھا کوئی بات نہیں اگر زبان کٹنے والے ہیں تو زبان جوڑنے والے بھی بیٹھیں تو حضرت ابن زغب یمنی آپ اس کے ساتھ چلتے انہی راستوں سے اس ہی گھر میں چلے گا اس ہی گھر میں لیکن اس دفعہ کوئی دروازے کے پیچھے نہیں کھڑا تھا اس آدمی نے ابن زغب یمنی کو بہترین دسترخان پہ کھانا لگا کے دیا آپ کو کھانا کھلایا اور کہا بابا میں آپ کو دوسرے کمرے پہ لے کے جا رہا ہوں جب دوسرے کمرے میں لے کے گئے اور وہاں ایک چار پائی پہ ایک بہت بڑا موٹا بدمانس کے شکل کا آدمی بیٹھا ہوا تھا بندر جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا تھا کہہ لے گا بابا جی آپ اس کو جانتے ہیں کہا نہیں میں اس کو نہیں جانتا کہا یہ بدنصیب آدمی میرا باپ ہے جس نے آپ کی زبان کٹی اللہ نے اس کی شکل بندروں جیسے ہی بنا دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادخواہ شائر گو نادخواہ کی زبان کٹی اس کا چہرہ بندر جیسے اللہ نے بنا دیا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرنے والے کو پھانسی پہ چڑھایا وہ کبھی قیامت تک نہیں بخشا جائے گا جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسک اور آپ کی نموز کی حفاظت کرنے والے کے اوپر ظلم کیا اللہ غیرت والا اللہ کان ہے اللہ غیرت والا صرف اللہ نے موقع دیا جب اللہ نے رسی کہنچی تو سب کی زبانیں نکل ہوئی بائیں نظر آئیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ ظلم کیا ان کا انجام کتنا برا ہو یہ پڑھو کتاب اس بندے کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنے والے کی زبان کاتھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بندر جیسے بنا دی دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اپنے نبی کے ذریعے اپنے نات خان کی زبان جوڑ دی اور جس نے ظلم کیا اس کو بندر بنا دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا اور حیاء والا ہے اللہ کان ہے غیرت اور حیاء والا ہے توبہ کریں وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے کو پھانسی دے توبہ کریں بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے جنہوں نے حضور کے غلام کو پھانسی دی انیس سو بہتر میں یہ میں تاریخی بات سنانے لگا ہوں جس دن سلمان تاثیر قتل ہوا جس دن سلمان تاثیر قتل ہوا اس دن اس اگلے دن نوائے وقت میں آیا کہ جب دو سو پچانوی سی بنا اس قانون کے بننے سے سلمان تاثیر کے قتل تک ایک ہزار سے زائد لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاکستان کدنے لوگوں نے ایک ہزار سے زائد لوگوں نے پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی دس بندوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھانسی کی سزا دی لیکن اتنی بدبختی ہمارے اس ملک کے پاکستان کی کہ ایک بھی بندے کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی دوبارہ رٹ ہوئی اور اس کی سزا معاف کر دی گئی اور سزا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کو سزا دی گئی پوری چونہ سہ سالہ تاریخ میں کوئی ملک کتنا بدبخت اور بدقسمت نہیں ہے چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کو پھانسی کی سزا دی گئی کافروں نے دی کافروں نے رسول اللہ کے غلام مارے وہ ایک الگا چپٹر ہے کیونکہ وہ تو دین اسلام کے دشمن ہیں کلمہ پڑھنے والا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے وزیر مسلمان جس کا وزیر عاظم مسلمان جس کا جیس جسٹس وہ مسلمان جس کا عربی چیف بھی مسلمان لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے غلام کو پھانسی دیا دی گئی کونسی تاریخ لے کے ہم پھر رہے اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کے کہر سے تو یہ اس کا فضل ہے وغیرنا جہاں رسول اللہ کے غلاموں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں وہاں اللہ تعالی ملکوں کے ملک ختم کر دیتا اللہ تعالی نے اس کا بدلہ لینا ہے یہ یاد رکھو لکھ لو آپ نے ڈائری پہ مضمون لکھا ہے یہ بھی لکھ لیں اللہ تعالی نے ان سے بدلہ لینا ان کی نسلوں کو اللہ نے مٹھا دینا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر بندر بٹھائے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی توہین کی اللہ نے اس کی خاندان کے خاندان مٹھا کے رکھ دی یہ تو حضور کا غلام تھا اس نے حضور کی عزت پہ پیرا دیا تھا یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پیرا دینے والا موت بھی آ جائے نا تو وہ مرتا نہیں ہے علامہ بھال کہتے ہیں موت تو ہے موت کو نہ سمجھ اختتام زندگی موت کو نہ سمجھ یہ صبح دوام زندگی کہ یہاں سے تو حقیقی زندگی کی امتداد شروع ہوتی اس لیے کبھی اپنے ایمان اور عقیدے میں تو زلزل نہیں پیدا کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسلام کے اعتبار سے اس کی سزا قتل ہے اسلام کے اعتبار سے اس کی سزا قتل ہے چاہے وہ جو مرضی ہو چاہے وہ جو امیر ہو غریب ہو مسلمان ہو کافر ہو صفیر ہو جو مرضی ہو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت نہیں کر سکا تو اس کے خون کی عزت ختم ہو جاتا علامہ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے قاضی ابو العباس ایک مجلس پر بیٹھے ہوئے واس کر رہے تھے بیٹھے ہوئے واس سن رہے تھے تو خطیب نے تقریر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتے ہوئے ایک جملہ بولا تو قاضی صاحب وہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے کوئی پیشی نہیں ہوئی کوئی عدالت نہیں لگی کوئی گواہ نہیں آیا قاضی خود بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا قاضی نے کہا اس کو فانسی یوں پر لٹکا دو لوگوں نے پکڑا اور فانسی دے دی جب وہ روح نکل گئی نیچے اس کو اتارا تو قاضی ابو العباس کہنے لگے میرے دل کو تھنڈ نہیں پڑی مجھے سکون نہیں ہوا اس کو سزا بھی کم ملی ہے کہا اس مرے ہوئے کے گلے پہ چھوڑی چلا کہ اس کا گلہ اس کے جسم سے جدا کر دو پھر اس کے گلے پہ چھوڑی چلائی گئی جب اس کا خون نکلا اور خون بہا تو کتہ خون پینے کے لیے آ گیا تو قاضی ابو العباس کہتے ہیں مجھے سکون ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے خون میں کبھی کتہ مو نہیں ماتا اس کا خون کتہ پینے کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے جب اس نے رسول اللہ کی نموس اور عزت کے اوپر حرف اٹھایا اللہ نے سارا ایمان اندر سے نکال کے باہر کر کافر ہو گیا وہ بندہ جس نے رسول اللہ کی ایک اتنی سے ایک ذرے کے برابرت ہوئی علامہ قاضی یاز مالکی نے تو یہاں تک لکھا فرمایا جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا پسند تھا اور جو کہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا فرمایا وہ بھی واجب القتل ہے وہ بھی کافر ہے اس نے اس چیز کو نا پسند کیا جس کو امام الانبیاء نے پسند کیا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے کیا کہا رسول اللہ کی پسند کو اس نے نہ پسند کر لی اور کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کا کنارہ ملہ تھا تو فرمایا وہ بھی واجب القتل حضور کی توہین کیا اس نے تو پھر کہا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کے اوپر مٹی لگی ہو کہا ہوا ہے لیکن لفظ اچھے بولنے ہے اس کے لئے یہ نہیں کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کا کنارہ ملہ بلکہ یہ کہنا ہے کہ مٹی کے ذراغ نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لیا کمیز میلی نہیں کہہ کمیز میلی اسلام رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ جو حضور کی عزت نہیں کرتا اس کی کوئی عزت نہیں ہے خون اس کا ضائع ہے اس کا وجود ضائع ہے اس کا جسم ضائع ہے مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک کیس پیش ہوا کہا حضور آج کسی نے ایک عورت کو مار دیا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے مارا ہے کہا حضور وہ جو شتیر ہوتا ہے نا لینٹر کے اندر ڈالنے والا جس کے اوپر وہ لینٹر ڈالا جاتا ہے وہ شتیر کہا وہ کسی نے اس عورت کے پیٹ میں گسار گئے اس کا سارا پیٹ پھار کے رکھ دیا انترین بائی نکال دی اللہ اکبر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کس نے اس کو قتل کیا بلکل خموشی چاہیے دوسری بار آپ نے پوچھا فرمایا کس نے قتل کیا عورت کو بلکل خموشی آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا جس نے اس کو قتل کیا تو میں اس کو قسم دیتا ہوں اس قلمے کی جو اس نے میرے اوپر پڑا بتائے کس نے قتل کیا اب بہت بڑی بات رسول اللہ نے فرمایا قلمے کی قسم دی اس شہابی کھڑے ہوگی نبی نہ تھی آنک سے عرض کی حضور میں نے کیا فرماو اللہ کے بندے تیری تو بیوی تھی تیری تو بیوی تھی اپنی بیوی مار دی کہا حضور میری اگرچہ بیوی تھی اگرچہ میرے دو بچوں کی ماں تھی اگرچہ میں اس سے بڑا پیان کرتا تھا لیکن حضور برداشت نہیں ہوا جب اس نے آپ کے خلاب بات کی تو میں نے ختم کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے ہمارے خلاب بات کی اللہ نے اس کا خون ضائع کر ختم ہو گئی کوئی بھی بندہ بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بندہ ہے اسلام اسلام کہتا ہے جب وہ رسول اللہ کے اوپر اپنی زمان کھولے اس کی عزت ختم ہو اس کی ایک ہی صدا ہے اس کا سر کاٹ دو بس اور کوئی اس کی صدا دے ویسے میں آپ کا اصولی طور پر یہ بات بتا دیں اسلام کا اصولی موقف بتا دیں کسی بندے کا کام نہیں ہے کسی بندے کا کہ کوئی احانت سرکار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو بندہ اٹھ کے اس کو مار دے بندے کا کام نہیں یہ کام ہے کس کا کام ہے کازی کی عدالت میں کیس جائے اور اس کی پوری انمیسٹیکشن ہو پھر اس کے اوپر گوائی ہو ثابت ہو جائے تو قاضی اس کو صدا دو لیکن جب قاضی اپنی ڈیوٹیوں چھوڑ دیتے ہیں عدالتیں اپنی ذمہ داریوں چھوڑ دیتی ہیں قانون کی بات پشن نہیں ہوتی کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا کوئی اس کو صدا دینے والا نہیں ہوتا کوئی اس کے خلاف کیس درج کرنے والا نہیں ہوتا پھر ایمان والے کا ایمان جوش مارتا ہے اور پھر وہ قانون ہاتھ میں لے کے یہ کام کرتا ہے غازی المدین نے بھی ایسا کیا ممتاز قادری نے بھی ایسا کیا اور اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا سلمان تاثیر سے کہ سر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قالا قانون کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ کی توہین ہے وہ کہتا ہے میرا ارادہ تھا کہ جب میں اس کو کہوں گا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی غیرت ایمانی آ جائے وہ کہنے لگا کہ میڈیا پہ تو میں بڑے سادے سے لفظ بولتا ہوں اس کو قالا قانون کہتا ہوں ویسے تو میں اس کو شٹ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اس کو پھر اس کے بعد اس کے غیرت ایمانی نے اس کو للکار آنکھے تو کیا کر رہا پھر اس نے اس کو ستائیس گولیاں مالی تصور کر سکتا ہے مسلمان اور رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہاں کندے پہ پچھنا لگوایا اور اپنا خون اس پچھنے میں لگوانے کے بعد پیالے میں ڈالا ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو محفوظ کر رہا جاؤ اس کو وہ لے کے گیا اور باہر جا گیا اس نے مو لگایا اور پی گیا قرآن مجید انہوں نے بھی پڑا ہوا تھا اس نے بھی پڑا ہوا تھا کہ اللہ نے خون حرام کیا ان کو بھی قرآن مجید آتا تھا اور پیالا مو سے لگایا خون پی لیا اور اچھی طرح پیالہ صاف کر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ نے فرمایا خون محفوظ کر دیا دی حضور محفوظ تو صحابی ایک بیسوے سے آیا اس کی حضور کیا محفوظ کی آپ نے فرمایا میں نے اس کو خون دیا تھا کہ جاؤ کسی محفوظ جگہ پر اس کو رکھو صحابی کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا گیا تو اس نے پی لیا آپ نے فرمایا تو نے پیا جی حضور میں نے پی لیا فرمایا جاؤ اللہ نے تیرے جسم کو ہر بیماری سے نیجات بتا فرما ان کی تو ایک ایک شہ پاکیزہ ان کی ایک ایک شہ پاکیزہ اللہ ہو اکبر اروہ بن مسعود سقفی اروہ بن مسعود امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے اروہ بن مسعود سقفی مشرقین کا سفین مدینہ المنورہ میں گیا اور نماز زور کا وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہم نماز پڑھیں گے بعد میں اس سے بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی مانگوایا ہاتھ دوئے تو صحابہ ایسے نیچے ہاتھ رکھے جس کو پانی ملا اس نے پی لیا چیرے پہ ڈال لیا اپنے سر پہ ڈالا جسم پہ لگایا جس کو پانی نہیں ملا اس نے دوسرے کے ہاتھ جس پہ پانی لگایا تھا اس کے ساتھ رگڑ کے اور سارا کچھ کیا اروہ بن مسعود سقفی واپس گیا اس نے مشرقین ہے مکہ سے کہاں نہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنے اب نہیں جنگ کرنی کہا کیا ہوا کہا جو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیں گے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کونسی آیت اتری ہے کونسی بات میں نے ایسی فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے وضو کی قطرات کو نیچے نہیں گرنے دیتے ہر بات کے لیے اللہ کا حکم ضروری نہیں ہوتا رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا وہ میرے معبوب کے وضو کی قطرات کو زمین پہ نہ گرنے دیتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کونسی بات ہے کیا کرتے ہو کیا وجہ ہے میرے وضو کی قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے کون کہتا ہے عرض کی حضور آپ کی محبت کہتی ہے آپ کی پت کہتی ہے جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ ایک کلمہ نہیں کہہ سکتا اور وہ برداشت نہیں کرتا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کلمہ اللہ کے بعد جو سب کچھ ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم ساری عزتوں کے ساری قوتوں کے سارے خزانوں کے مالک کائنات کی کل شیعہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں اللہ کے بعد جو سب کچھ ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہوئی ہے اب یہ بابا جی کہہ رہے ہیں بات سن لینا آپ نے ایک واقعہ میں آپ کو اور سنو یہ میرے پاس دونوں کتابیں ہیں فارسی والی بھی اور اردو والی انفاس العارفی انفاس العارفی صفحے دونوں کے علیہ دلیں لیکن واقعہ دونوں میں موجود ہیں یہ کتاب ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی شاہ علی اللہ انہوں نے اپنے والی دے گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی صیرت پر یہ کتاب لکھی کہتے ہیں کہ میرے والی دے گرامی اپنی ابتدائی زندگی میں یہ بارویں صدی کے بزرگ ہے کس صدی کے بارویں صدی یہ کہتے ہیں میرے والی دے گرامی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملہ زاہد کے مکتب سے پڑھ کے باہر نکل رہے تھے تو شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علی کی ربائی پڑھ رہے تھے شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علی کی ربائی پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر چورتالیس کتاب کا اصل صفحہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہی ہے یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر چوالیس ہے جس میں یہ واقعہ دکھا ہوں کہتے ہیں کہ شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علی کی ربائی پڑھ رہے تھے کہتے ہیں جو چوتھا مصرہ ہے نا وہ بھول گیا چوتھا مصرہ جو ہے وہ بھول گیا جب چوتھا مصرہ بھولا تو دائیں طرف سے ایک بابا جی آئے از جانب یمین برآمد و گفت کہنے کے پتر تو مصرہ پڑھا تھا شخصاتی شرازی کا ہاں جی حضور فرمایا کہ اس کو چوتھا مصرہ ہے علمے کے راہ حق ننمائے جہالت کہہ دے میرے والد گرامی کہنے گفت جزاک اللہ جزا الخیر بابا لا جزا دے آپ کو بڑی کثیر جزا دے اور کہا کہ ایک بابا جی نے قدم اٹھایا اور وہ دوسری جگہ پہ جا کے رکھ دیا تو آپ کے والد گرامی نے کہا دنستم کے روح مجسمس میں جان گیا ہوں یہ کوئی روح ہے زندہ نہیں ہے زندہ اتنا لمبک قدم نہیں اٹھا سکتا یہ کوئی روح ہے جو مجسم ہو کے آئی ہے مدد کرنے کے لئے تو فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا کہ بابا جی اپنا نام بتا دے جاؤ پر نام خود ہم اطلاع دہند فاتحہ مین خانہ کہ بابا اپنا نام بتا دے جاؤ میں تیرے لئے فاتحہ نہیں کروں گا تیرے لئے سالے سواب کروں گا تو بابا نے کہا گفت اور پتر کی کس کی روح پڑھا کہا میں شیخ سادی شرازی کے پڑھو کہا میں شیخ سادی شرازی ہوں تو بابا جی چھ سو ہجری کے مزرگ ہیں چھٹی ہجری کے چھٹی ہجری کے شیخ سادی شرازی چھٹی ہجری کے مزرگ ہیں یہ فوج شدہ بابا ہے اور بارویں ہجری میں چھ سو سال کے بعد بابا جی آنکہ مدد کر کے چلے گئے یہ اس کتاب کو اہل حدیث مکتب فکر کے دیوبند مکتب فکر کے سارے علماء اپنا امام قائد رہبر اور رہنما مانگتے ہیں شاہ علی اللہ مدد سے دیلوی کو اور نے کتاب لکھی آئیے انفاس العارفی کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ کونسا امام ہے اسلام نے ہمیں خوبصورت عقیدہ دیا زندہ بندہ بھی مدد کرتا ہے فوج شدہ بھی مدد کرتا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے اللہ کے بندے بھی مدد کرتا ہے سارے عقیدے کا خلاصہ ہی ہے اللہ تعالی حقیقی طور پر مددگار ہے اس کے بعد جتنے مددگار ہیں سب اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے مدد کرتا ہے جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کو مدد نہیں کرتا ہے تو جو بھی دنیا میں مدد کرتا ہے آپ میری مدد کریں میں آپ کی مدد کروں ہماری مدد اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہوگی جبکہ اللہ تعالی جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے وہ کسی کا مددگار مدد کرنے میں کسی سے اس کو مدد لینے کی اجازت نہیں پڑتی وہ خود ہی مرضی کا مالک جب چاہے جیسے چاہے جس کی چاہے وہ مدد کرتے بات واضح ہو اللہ بھی مدد کرتا ہے اللہ کے بندے بھی یہ اسلام نے ہمیں عقیتہ سمجھایا اس کے لئے میں آخری ایک بات آپ کو سنا لوں اس کے بعد ہماری بات ختم انشاءاللہ سورة النساء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر چوہتر سورة النساء آیت نمبر فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيَ جُرَنُ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی رامے وَالْمُسْتَدَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ اور کمزور مرد وَالْنِسَاءِ اور عورتیں وَالْوِلْدَانِ اور بچوں کے واسے کیون ہی تم جہاد کرتے کیون ہی تم جاتے برما میں کیون ہی تم جاتے چیسنیاں میں کیون ہی تم جاتے بوسنیاں میں کیون ہی تم یاد شام اور یمن میں جا رہے اللہ فرماتا ہے وہ غریب کمزور مرد وہ عورتیں تم میں پکار رہی ہیں مسلمانوں پاکستانی فوج کو وہ پکار رہے ہیں جنرل رحیل شریف کو پکار رہے ہیں یمن والے جنرل رحیل شریف کو پکار رہے ہیں سام والے کیا ہو گیا اس کو کہ یہ چیف اور آرمی سٹاف ہونے کے باوجود کیوں برما کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا کیوں شام کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا کیوں یمن کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا کیا وہ مسلمان نہیں اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو کمزوروں کی مدد کیا ہونی کرتے وہ تمہیں بکار رہے ہیں پوری دنیا رحیل شریف کو اسلام کا سپاس ہلار سمجھتی ہے اس کو پاکستان کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کرنی اگر یہ صرف سمجھتا ہے کہ صرف میں نے مدد کرنی ہے پاکستان کے لوگوں کی تو کم از کم محمد بن قاسم کو پڑھ لیتا محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھ لیتا کہ وہ کہاں سے چلا اور صرف ایک عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے سارا سندھ فتح کرنی رکھ دیا کس نے پڑھایا اس کو اسلام اس کو کوئی پتہ نہیں لگا برما کے مسلمان پکار پکار کے آواز دے رہے ہیں جنہوں نے رحیل شریف کو کہ کدھر رہے گے ہو تم کیوں ابھی تک ہماری مدد کو نہیں پہنچے برما والے پکار رہے ہیں یمن والے پکار رہے ہیں سام والے پکار رہے ہیں جن کے سڑوں کے اوپر مصر میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ بندہ مسلمان نیچے لٹاتے ہیں اور اوپر سے سرکلریزم جو ان کے فوجی حکمران ہیں مسلمان کو نیچے لٹا گئے اوپر سے بلڈوزر پھیر کے کیمہ بنا دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کوئی حاکم پوچھتا نہیں ہے اللہ کہہ رہا جنہ الرحیل شریف تجھے وہ غریب پکار رہے ہیں وہ کمزور پکار رہے ہیں کیوں نہیں تو ان کی پکار سنتا فرمایا یقولون ربنا وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب یا اللہ یہ بستی والے بڑے کمزور ہیں بستی والے کہتے ہیں یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں اس بستی سے نکال دے مولا ہمیں اس بستی سے نکال دے اگر نکالنا نہیں تو مولا پھر کیا کر وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيَّةَ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرَةَ یا اللہ کوئی مددگاری بھیج دے یا اللہ وہ ایسا بندہ بیج جس کی رگوں میں اسلام کا خون ہو جس کے اندر غیرت ہو جو مسلمانوں کے درد کو سمجھتا ہو اس کے اندر کوئی غیرت ایمانی ہو وہ آئے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں ان ظالموں سے چھڑا ہو میں اس میں جو عقیدہ کی بات آپ کو بتانے لگی یہ جس کی بات اللہ نے کی ہے نا اللہ کو کہہ رہا کس کو کہہ رہا ہے اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ تو کوئی بندہ بیج ہے اس کہنے والے ایک عقیدہ اور نظریہ اسلام بتا رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ آئے گا نا مدد کرنے اس کو بھی اللہ نہیں بیجا ہوگا اس کو بھی اللہ نہیں بیجا ہوگا کہ اللہ کی طاقت اور توفیق کے علاوہ کوئی کسی کی مدد ہے اس کا معنی پتا کیا ہے اس کا معنی ہے اگر پاکستانی آرمی چیف اور پاکستانی افعاد یمن شام برما اور دوسرے اسلام ممالک کے مسلمانوں کی مدد نہیں نہ کر رہی اللہ نے ابھی جنر رحیل شریف کو اس کی توفیق ہی نہیں بخشی اگر اللہ نے اس کی توفیق بخشی ہوتی وہ مسلمانوں کے آرمی کا سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اگر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ایک نظر کرتا ہے ایک آواز نکالتا تو اسد البشار کی کیا جرہ تھی کہ وہ کسی کو بلا کے مسلمانوں کو قطر کرتا کسی نے آواز ہی نہیں نکالتا مشرف سے لے کے اور مشرف سے پچھلے فوج کے سپہ سالاروں سے لے کے آج تک کے سپہ سالاروں کا صرف ایک ہی موقع ہے صرف پاکستان بابا یہ پاکستان ہے تو تم آرمی سٹاف ہو چیف آرمی سٹاف ہو اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج بے ہندو کے ملازم ہوتے ہیں شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے یہ وطن عزیز دیا ہوا یہ اسلام کے صدقے میں ملا ہوا پاکستان اسلام کے صدقے میں ملا ہے اسلام پاکستان کے صدقے میں نہیں ملا ہوا اسلام کے صدقے میں پاکستان ملا اس لئے مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہو اس کا ہمیں دکھ ہونا چاہیے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں لیکن کم از کم اس کے درد کا ہمارے دل کو احساس ہونا چاہیے کبھی دیکھا ہے وہاں شام میں کیا ہو کبھی یمن میں اور برما میں اور دوسرے مصر میں کیا ہو رہا ہے ایک اللہ نے مسلمانوں کو لیڈر دیا مرسی اس کو فوج نے ہٹا دیا گیارہ مہینوں کے بعد اور پھر اتنا ظلم کیا مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے کٹ کے زمک کیا تصور کرو مصر کا مسلمان تصور کرو شام بوسنیاں چیچنیاں فلسطین کے مسلمان وہ اپنے بچے کی میت لے کے بیٹھا ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے ان کے بچے نہیں ہیں آسمانوں سے گرے ہیں ان کے بچے کیوں ہمارے اندر غیرت پیدا نہیں ہو رہی کیا ہمارے اندر اللہ نے دل نہیں لکھا کیوں ہم اس بات کا احساس نہیں پیدا کرتے کہ وہ بھی ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہاں مرضی ہو انہم المؤمنون ایخوا واپس میں ایک دوسرے خبائی ہے واپس میں اور فرمایا المؤمنون جسم واحد مومن ایک جسم کی طرح ایک جسم ایک دل کی طرح اگر مسلمان کو تکلیف ہو اور دوسرا مسلمان وہاں مزے سے بیٹھا چائے پی رہا ہے اور جناب ہوتلوں میں جا کے وہ انجوائے کر رہا ہے تو دوب مرنا چاہیے ایسے مسلمان کو اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احساسِ ہمدردی سکھاتا اگر میرا بھائی تکلیف میں ہے اور میں مزے میں ہوں اور میں اس کی تکلیف کا احساس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے میں اچھا مسلمان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے آگے کی بات کہہ دی فرمایا مسلمان کا ہمسایہ اگر بھوکھا سو جائے نا اور یہ پیٹھ بھرکے سو جائے تب بھی یہ مسلمان نہیں ہے سہی اس کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی بھوکھا سو گیا اس لیے ہمارے اندر اگر قوت نہیں ہے اگر ہمارے اندر یہ پاور نہیں ہے تو ہمارے اندر احساس تو ہے نا جب ہم اپنے گھر میں بیچ کے ٹی وی دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے مننے کی خبر سنتے ہیں تو کم از کم ہماری آنکھوں سے دو تھری نکلنے چاہیے یہ ہمارے نام آمال میں بطور سواب کے ڈلیں گے کہ ہم نے کسی مسلمان کے تکلیف پہ آنکھوں سے آنسوب آئے تھا یہ کیا آئے اتنے بحیث ہو گیا مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کے جسم کات کے اور ان کے گلوں سے خون نکال کے لوگ دودھ کے اندر ڈال کے اس کو ملک شیب بنا کے پیتے کہاں بیٹھے ہوئے ہم اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کات کے اور اس کی بوٹیاں بنا کے اور اس کی کباب بنا کے کھاتے ہم اپنے گھر میں مزے کیلین سوئے ہوئے یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی مرتا ہے وہ غلط مر رہا ہے یہ پتہ ہے مسلمان کیوں مر رہے ہیں پتہ بتاؤ یہودیوں نے یہ پڑا ہوا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں نے ہمیں مارنا ہے اور وہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمان یہودی کے پیچھے جائے گا اور یہودی پہاڑ کے پیچھے درخت کے پیچھے پتھر کے پیچھے چھوٹ جائے گا ادھر یہودی ہوگا ادھر مسلمان درمیان میں درخت ہوگا یا پتھر ہوگا مسلمان کو یہودی نظر نہیں آرہا ہوگا تو درخت بولے گا پتھر بولے گا پہاڑ بولے گا مومین میرے پیچھے یہودی آؤ اور اس کو مار دے وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم پوری صفحہ ہستی سے مسلمان مٹا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی بات خلط ہو دی لیکن انسان کے اندر کچھ غیرت ہونی چاہیے کچھ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی دنیا کے جس حصے میں بھی تقلیف پہ ہو اس کے ساتھ ہم دردی ہونی چاہیے جہاں مرضی مسلمان تقلیف پہ ہو دل کو تقلیف ہونی چاہیے کہ یار یہ برا ہو رہا یار یہ غلط ہو رہا اگر میں یہاں ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا میں یہاں ہوتا تو میں اس کے ساتھ کدھنے کے ساتھ کدھنے لگا کرتا یہ احساس ہمارے اندر ختم ہوتا جاؤ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے اندر یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں صرف پاکستان کا نعرہ جہالت صرف پاکستان کا نعرہ جہالت کوئی نعرہ نہیں آئی ہے سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے اسلام بعد میں پاکستان پاکستان اسلام کے صدقے میں ملا اگر اسلام کے لیے پاکستان نہ ہوتا تو اسلام نہیں تھا یہ پاکستان نہیں تھا اس لیے میرے اتہائی واجب علیہ درام بزرگو دوستو ہم نے یہ جو آج ٹاپک لیا ہے بندے کی مدد کرنا یہ قرآنی مضمون ہے زندوں نے بھی مدد کی ہے فوتشدہ نے بھی مدد کی اور ہم نے اس مضمون کے اوپر کافی ساری باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سن کر اپنے دل میں محفوظ رکھے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا إلا بلاغ